بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فزیکس ٹیچر سٹوڈنٹس آج ہمارا آرٹیکل ہے ریفریجیڈیٹر کے بارے میں سب سے بہتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ ریفریجیڈیٹر کی دیفینیشن کیا ہوتی ہے تو ریفریجیڈیٹر بیسیکلی ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جو یا تو سراؤنڈنگ کے مقابلے میں ٹیمپریچر کو کم کرتا ہے یا اٹلیسٹ مینٹین کرتا ہے یعنی ٹیمپریچر بڑھنے نہیں دیتا آپ کے گھروں میں بھی ریفریجیڈیٹر ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کا یہی کام ہے یا تو وہ کسی ٹیمپریچر کو مینٹین رکھتا ہے یا پھر وہ ٹیمپریچر کو کم رکھتا ہے سراؤنڈنگ سے تھنڈا رکھتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی ایک بڑی عام سی دیفینیشن ہے جو کیا کرے گی ایدر کول یا تو وہ تھنڈا کرے گی اور مینٹین بڑی ٹیمپریچر یا پھر وہ ٹیمپریچر سراؤنڈنگ کے برابر رکھے گی یا کم کرنے کی کوشش کرے گی بیلوہ دیٹ آف دا سراؤنڈنگ اس کالڈ ریفریجیڈیٹنگ مشین تو اسے ہم ریفریجیڈیٹنگ مشین یہ ریفریجیڈیٹر کہتے ہیں یہاں ریفریجیڈیٹر میں عجیب بات کیا ہے عجیب بات یہ ہے کہ عام طور پر آپ لوگ جانتے ہیں ہیٹ انجنز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ہیٹ ریجیکٹ کرتے ہیں ہائی ٹیمپریچر ریزروائر سے لو ٹیمپریچر ریزروائر ہم نے بہت ڈیٹیل میں یہ چیزیں ڈسکس کی اس چپٹر میں ہیٹ خود بہ خود کہاں جانا پسند کرتی ہے ہائی ٹیمپریچر سے لو ٹیمپریچر کی طرف مثال کے طور پر اگر میرا کپ جو ہے چائے کا وہ گرم ہے تو آپ دیکھتے ہیں سراؤنڈنگ اس کے مقالے میں تھنڈی ہے یا سراؤنڈنگ کے مقالے میں جو کپ ہے وہ زیادہ ٹیمپریچر پر ہے تو ہیٹ کیا کرتی ہے کیا خود بہ خود سراؤنڈنگ سے آ کر کپ میں داخل ہوتی رہتی ہے اور کپ کو اور گرم کرتی ہے ایزا تو نہیں ہوتا بلکہ ہیٹ جو ہے وہ کپ میں سے نکل نکل کر سراؤنڈنگ میں جاتی رہتی ہے اور آہستہ ہستہ جو ہے وہ سراؤنڈنگ کے ٹیمپریچر پر آ کر یہ پروسس جو ہے وہ روح جاتا ہے اس کا مطبع ہیٹ سپونٹینیس لی خود بخود اس کا جو نیچرل ڈائریکشن ہے فلو کرنے کی وہ کیا ہے ہائی ٹیمپریچر ریزروائر سے لو ٹیمپریچر ریزروائر کی طرف یہاں مسئلہ کیا ہے ٹیمپریچر جو ہے وہ ریفریجیریٹر کے اندر کم ہے اور سراؤنڈنگ جو ہے وہ آپ کی یہاں پر ہائی ٹیمپریچر ریزروائر ہے یعنی کپ والی اگزامپل میں جو آپ کا کپ ہے وہ ہائی ٹیمپریچر ریزروائر ہے اور سراؤنڈنگ لو ٹیمپریچر ریزروائر ہے لیکن ریفریجیریٹر کی کیس میں جو ریفریجیریٹر کا اندر والا حصہ ہے وہ سراؤنڈنگ سے تھنڈا ہے تو ریفریجیریٹر کے اندر والا حصہ جو ہے وہ لو ٹیمپریچر ریزروائر ہے اور جو سراؤنڈنگ ہے وہ ہائی ٹیمپریچر ریزروائر ہے آپ چاہتے ہیں اندر کا ٹیمپریچر اور تھنڈا ہو جائے اس کے لیے آپ کیا کریں گے آپ ہیٹ کو چاہتے ہیں کہ وہ ریفریجیریٹر سے نکل کر باہر چلی جائے لیکن مسئلہ کیا ہے یہ تو انیچرل ڈریکشن ہے ہیٹ کے لیے ہیٹ کبھی بھی خود بخود ایسا نہیں کرے گی کیونکہ وہ آپ اس کو لو ٹیمپریچر ریزروائر سے ہائی ٹیمپریچر ریزروائر کی طرف دینا چاہ رہے ہیں ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا تو اس کے لیے آپ کو کوئی ایسی مشین لگانی پڑے گی جیسے اس کیس میں ایک کمپریسر لگانا پڑے گا جو کہ یہ کام کر سکے تو یاد رکھے گا ریفریجیریٹر میں جو ہیٹ کو ہم بھیج رہے ہیں وہ ایک انیچرل ڈریکشن ہے جس میں ہیٹ خود بخود نہیں جاتی ہیٹ مست بی میٹ تو فلو فروم آ باڈی ایٹ لو ٹیمپریچر تو دا سراؤننگز ایٹ ہائی ٹیمپریچر بہرہ سنے ہیٹ مست بی میٹ ہیٹ کو فلو کروانا پڑے گا ریفریجیریٹر کے اندر سے باہر بھیجنا ہے تو اندر تو لو ٹیمپریچر ہے تو بھیجنا سراؤننگ میں ہے گرم ہے ریفریجیریٹر کے ساف سے ایڈ ہائی ٹیمپریچر جنہی آم جو تھرمو دینامک سائیکل ہے وہ کیا ہے ہیٹ خود بخود ہائی سے لو چلتی ہے لیکن یہاں ہم ریورس کر رہے ہیں ہیٹ کو لو سے ہائی جانے پر مجبور کریں اور اس کے لئے ہمیں کیونکہ یہ انیچرل ڈیریکشن ہے کچھ نہ کچھ ہمیں مشین چاہیے جو ایسا کرے اور وہ مشین جو ہے وہ ہی بیسکلی کمپریسر ہے تو اب ذرا دیکھیں ریفریجیریٹر کی یہاں سے ایک اور ڈیفینیشن آتی ہے ایک تو آسان ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دیتی ہے لیکن اس کو اگر آپ سوچیں تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ ریفریجیٹر ایک ایسی چیز ہے جو ہیٹ انجن کے اوپوسیٹ ڈیریکشن میں ہوتی ہے یعنی اوپوسیٹ ریورس پروسس ہوتا ہے ہیٹ انجن کا ہیٹ انجن کیا کرتا ہے وہ ہائے سے لو ہیٹ بھیجتا ہے جبکہ ریفریجیٹر کیا کرتا ہے وہ لو سے ہائے بھیجتا ہے ٹھیک ہے ریفریجیٹر کی دو دیفینیشن میں نے آپ لوگ کے سامنے لکھا اب ریفریجیٹر کس اصور پر کام کرے گا پہلے تو اس ڈائیگرام کو آپ سمجھیں دیکھیں یہ کولڈ ریزروائر ہے یہ ریفریجیٹر کا اندر والا حصہ ہے جو کہ تیمپریچر تی وان پر ہے یہ ہوت ریزروائر ہے یہ سراؤنڈنگ ہے یہ باہر کی ہوا ہے جو تی ٹو تیمپریچر پر ہے ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں ہیٹ کولڈ ریزروائر سے ہوت ریزروائر کی طرف جائے پہلی بات ہے یہ خود بخود ہونے والا نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں کمپریچر چاہیے ہوگا تو یہ ہیٹ انجن میں نے لگایا یہ ہیٹ انجن کیا کرے گا یہ ہیٹ انجن ورک کرے گا اندر سے ہیٹ نکالے گا کیو ٹو ٹھیک ہے تھنڈا کرنے کے لئے اندر سے ہیٹ کیو ٹو نکالے گا ورک کر کے اور کیونکہ کچھ ہیٹ انجن خود استعمال کر لیتے ہیں تو وہ جو باہر ہیٹ بھیجے گا وہ کیو وان ہوگی دوبارہ اس کو سمجھے انجن ورک کر کے ہیٹ کیو ٹو نکالے گا ریفریجیٹر سے اور باہر پھینک دے گا لیکن باہر پوری کیو ٹو نہیں پھینک سکے گا کیونکہ اس پروسس میں کچھ ہیٹ لاؤس ہوگا تو ہمارے پاس باہر جو ہیٹ جائے گی جو سراؤنڈنگ میں وہ کیو بان ہوگی یہ سراؤنڈنگ کی ہیٹ آپ observe بھی کر سکتے ہیں سبھی آپ نے دیکھا ہے ریفریجیٹر کے پیچھے جا کر دیکھیں تو ریفریجیٹر کے پیچھے اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے اچھا خاصا تیمپریچر ہوتا ہے کیونکہ کمپریسر وہاں سے ہیٹ جو ہے وہ باہر رجٹ کر رہا ہے اندر سے ہیٹ کیو ٹو اٹھاتا ہے اور باہر کیو بان پھینک دیتا ہے اور اس کے لئے اس کو ورک ڈبلیو کرنا پڑتا ہے تو یہ بات اگر میں آپ کے سامنے یہاں پر لکھ دوں ان پرینسپل اصور میں دیکھیں گے ارہریجیٹر is a device which is taken through a cycle in such a way some amount of heat q2 is removed from a low temperature source at temperature t2 ٹھیک ہے temperature t2 پر heat q2 low temperature یا cold reservoir سے اس نے نکالی ہے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا ورک کرنا پڑے گا a work w is performed by the compressor of the refrigerator on the working substance جسے ہم refrigerant بھی کہتے ہیں the heat q1 اچھا اس نے heat q2 نکال لی لیکن یہ ساری کے ساری باہر نہیں پھینک سکتا ٹھیک ہے تو کتنی باہر پھینکے گا heat q1 heat q1 is rejected to high temperature source تو heat q1 reject کا مطلب باہر نکال دینا اب ذرا غور کریں اس q1 کو باہر بھیجنے کے لئے دو کام ہو رہے ہیں ایک یہ work کر کے یہاں سے q2 نکال رہا ہے اور پھر وہاں سے q1 باہر جا رہی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ q1 کس کے برابر ہوا q1 is equal to w plus q2 ایک اچھا heat engine کیا ہوگا ذرا غور سے دیکھیں ایک اچھا heat engine وہ ہوگا جو cold reservoir سے بہت زیادہ heat نکالے ایسی ہے نا refrigerator کا کام کیا اٹھنڈ کرنا ہو اس کے لئے اس کو heat legit کرنی پڑے گی نکالنی پڑے گی جو cold reservoir سے بہت زیادہ heat نکالے لیکن اس کے لئے وہ بہت کم work کرے کیونکہ کم work کرے گا تو آپ کی بجلی کم خرچ ہوگی اس کا مطلب اچھا ایک refrigerator وہ ہوتا ہے efficient refrigerator وہ ہوتا ہے جو کم work کر کے زیادہ amount of heat extract کرے from the cold reservoir تو ہر refrigerator کی اپنی efficiency ہے یہ efficiency ہم کیسے ماپیں گے کیسے میئر کریں گے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں next board پر لیکن ابھی آپ لوگ نے یاد ہنا ہے efficiency میں دو باتیں آ رہی ہیں کتنا work یعنی کتنا کم work لگے اور کتنی کم work لگا کر کتنی زیادہ heat وہ extract کرے ٹھیک ہے چلتے ہیں next board پر اور دیکھتے ہیں کہ efficiency کیسے میئر کی جائیں گے تو student's refrigerator کی جو efficiency میئر کرنا ہے اسے ہم کہتے ہیں coefficient of performance ایک quantity ہم دیکھتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں coefficient of performance ٹھیک ہے اس کو e سے represent کرتے ہیں تو the performance of a heat engine is described by its thermal efficiency اب یہ کیسے نکالیں گے میں نے آپ کو کیا بتایا کہ efficiency depend کر رہی ہے اس بات پر کتنا work لگا کر وہ کتنی heat نکال رہا ہے تو پھر ہم اسی کی ratio لے لگتے ہیں تو coefficient of performance is defined as the ratio کس چیز کی ratio of the amount of heat removed from the heat کتنی heat نکل رہی ہے to the work required to do so اور اس کے لیے کتنا work کرنا پڑتا ہے تو اس کی اگر ہم ratio لے لیں تو وہاں سے پتا چل جائے گا کہ اس کی performance کی efficiency کتنی ہے تو جب ہمارے پاس coefficient of performance ہے جب وہ cooling کر رہا ہو تو وہ برابر ہوگا کتنی heat اس نے نکال دی ہے q2 divided by work کرنا پڑتا ہے لیکن آپ کو بتا ہے w is equal to q1 minus q2 تو یہ q2 پر کی جگہ میں q1 minus q2 لکھ دیتا ہوں تو ہمارے پاس یہ جو formula ہے یہ اس طرح سے آ جائے گا لیکن آپ کو جاندے heat کی ratios اور temperature کی ratio same ہوتی ہے جب لگنے Carnot cycle میں بھی پڑھا تھا تو میں پھر heat کو temperature کے ساتھ replace کر سکتا ہوں تو q2 کی جگہ t2 q1 minus q2 کی جگہ t1 minus q2 تو یہ دونوں formula بلکہ یہ تینوں formula اصل میں ایک ہی formula ہے جس کی different آپ dimensions دیکھ رہے ہیں different طریقے سے اس formula کو لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں سوچیں تھوڑی دیر کے لئے کہ سردیوں کا موسم آگے اور سردیوں کے موسم میں باہر temperature 5 degree Celsius ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ refrigerator کا جو temperature ہے وہ 10 ہی رہے اس صورت میں تو اب آپ کا refrigerator surrounding مقالے میں گرم نہ ہو گیا زیادہ temperature پر ہو گیا اب آپ کا جو refrigerator ہے وہ ایک refrigerator کی بجائے ایک heat pump کے طور پر کام کرے گا اب آپ کا compressor heat bar نہیں بھیجے گا کیونکہ باہر surrounding اب زیادہ تھنڈی ہے کیونکہ سردیوں کا موسم ہے تو اب وہ اندر temperature کو 10 دگری رکھنے کے لئے باہر سے heat لے گا یہ اب ایک refrigerator کی بجائے ایک heat pump کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اس وقت اس کے efficiency کیا ہوگی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو efficiency heating کی case میں کیا ہوگی تو اب ہم وہ heat دیکھیں گے جو surrounding سے آ رہی ہے q1 ہو جائے گا نیچے تو وہی work آئے گا جتنا آپ کا فرق لگ رہا ہے اور w جو ہے وہ q2 minus q1 یہاں put کریں گے تو یہ formula اس میں تبدیل ہو جائے گا اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ heat کی ratio اور temperature کی ratio same ہوتی ہے تو q1 کی جگہ t1 اور q2 minus q1 کی جگہ t2 minus t1 لگ دیں تو ہمارے پاس یہ heating کے formula آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ cooling کے وقت performance کی efficiency ہے یہ cooling کے وقت performance ہے اور یہ heating کے وقت performance ہے اس formula سے related ایک numerical بھی ہے جو آپ لوگ کی exercise میں ہیں تو اس لئے یہ formula آپ کو آنا بہت ضروری ہے آپ سے instruments انشاءاللہ ملاقات ہوگی next lecture میں تب تک کے لئے اللہ حافظ